بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اما باد فاعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ حمد و سناء بڑائی کبریائی یقتائی بادشاہی شہنشائی اللہ تعالیٰ دی ذات اقدس نوازتے ہیں جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے بشمار درود السلام انگین لا تعداد بحد و حساب درود السلام آقائد و جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الأولین والآخرین امام الأنبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اگرامی واسد ہے سامائین محترم باجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیزو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی جمعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاں اندر قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا خطبہ ادا کرنا جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی بخشش اور لجات دا ذریعہ بنائے آج اٹھائیس جنوری دو ہزار بائش دا خطبہ جمعت المبارک موزو اور انوان پیش خدمت ہے مومن اور آزمیشان اے دنیا کائنات دراصل ایک کمرہ امتحان ہے دنیا اندر بسنے والا ہر انسان آزمایا جارے ہیں ہر انسان دی ازمیش ہو رہیے خاکوی غریبے خاکوی امیرے خاکو سیت مندے خاکوی بیمارے گورائے یا کالائے ہر انسان دی ازمیش ہو رہیے امتحان ہو رہے ہیں اللہ تعالی مختلف انداز اندر اپنے بندیاں نو آزمارے ہیں اگر کوئی دولت مند ہے فخر نہ کرے غرور نہ کرے تقبر نہ کرے نہ شکری نہ کرے ہوتی ازمیش ہو رہیے کہ اللہ تعالی دے کے آزمان دائیں کہ میرا شکر بھی کر دائیں کہ نہیں میرے سامنے جبینیں ویازنوں چکان دائیں کہ نہیں میرے رستے اندر خرچ بھی کر دائیں کہ نہیں حضرات اگر کوئی غریب ہے تھے اللہ تعالی عوضہ بھی امتحان لے رہے ہیں عوضہ سبر دائیں امتحان ہو رہے ہیں قید اندر سبر دی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالی دے گیلے اور شکویت نہیں کر دائیں کہ غریب ہی اندر بھی اپنے مالک دے شکریہ ادا کر دائیں اللہ تو جس حال اندر رکھیں میں اس حال اندر راضی ہوں اگر کوئی بیمار ہے تھے اللہ تعالی ہوتی ہے سمیش کر رہے ہیں اگر کوئی تندرست ہے تھے اللہ تندرستی دے کے انہوں آزمار ہے یاد رکھنا جدو بندہ مومن تھے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا کوئی صدمہ آندہ ہے اللہ والے نیک موحد مسلمان تھے جدو بھی کوئی تنگی تکلیف آندی ہے اللہ تعالی عوضی برکت نال اپنے بندے دے گناہ چار دے کوئی مومن ایسا نہیں جہاں صحیح مانچ مومن ہیں اللہ رسول اللہ فرما بردار ہیں مردیں یا عورتیں انہوں بخار ہوئے ہیں انہوں کوئی پیٹ دا معاملہ ہار دا معاملہ بلر دا معاملہ کوئی مسئلہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں میوس نہیں ہونا چاہی دا بلکہ اللہ نچوڑ نچوڑ کے دے گناہ چاڑ رہے ہیں عوضی تنگی اور تکلیف عوضی بیماری عوضی گناہ مہدہ کفارہ بن رہی ہے اور اس بات اندر شک بھی کوئی نہیں اللہ اکبر قبیرہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا مام یسیب المسلم من نسب ولا وسب ولا حم ولا حزن ولا ازن ولا غم حتی شوقت یو شاکیہ اللہ کفر اللہ بیام مل خطایا رحمت کا اینا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مسلمان بندہ سیمان اندر جڑا مسلمانے اللہ دا فرما بردار رسول اللہ فرما بردار اللہ اللہ انہوں جدوں بھی کوئی تکلیف آن دیئے جدوں کوئی تنگی آن دیئے اللہ اللہ کوئی خم ماندہ کوئی تکلیف آن دیئے کوئی پریشانی پہنچ دیئے حتی کہ ادھے پیرتے کنڈا بھی لگ جائے کنڈا لگ جائے نبی پاک نے فرمایا اللہ کفر اللہ ہو بھیا من خطا یاب اس کنڈے دی تکلیف دی برکت نال اللہ پاک اپنے بندے دیا خطا واں معاف کردہ دا ہے جیڑا اللہ کنڈے دی تکلیف دی عرصہ معاف کردہ دا ہے اس کنڈے دی خطا دی جیڑا اللہ کنڈے دی تکلیف دی وجہ تو اپنے مومن بندے اور بندی دے گناہ ماف کردائے وہ پیڑتے ہار دے معاملے دی وجہ تو تکلیفان والے بندے دے کنے گناہ ماف کردائے ہوئے گا اللہ واللہ یقین لے کے جاؤ ایمان لے کے جاؤ عقیدہ لے کے جاؤ کہ مومن مجدوں بھی تکلیف آئے گی اللہ پاک دی طرف ہوں دیئے اللہ دے گناہ چاڑدائے اللہ دے اپرے اللہ پاک دے خطاماں ماف کردائے اللہ اللہ قرآن کی گہرے آئے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میرا قانونیں میرا اصولیں میں تانو بار بار آسمان مانگا مختلف طریقے ہیں دن حال آسمان مانگا اللہ اللہ کدھے دکھ دے کے آسمان مانگا کدھے پھک دے کے آسمان مانگا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالَا اندر کمیاں پاک کے آسمان مانگا جاننا دیا کمیاں دے کے آسمان مانگا اللہ اللہ مختلف انداز اندر اللہ پاک نے فرمایا میں بندوں توڑی اصمیشان کرانگا ہاں ہاں وَبَشِّرِ سَابِرِين خوش خبریاں سبر کرنے والے ہاں دے واز تھے جیڑا میری طرف ہوا ہیا تنگیاں تکلیف ہاں تھے سبر کرے گا میں انہوں جنتیہ خوش خبریاں دےنا اللہ واللہ سبر دی وجہ تو فرمایا میں جنتیہ خوش خبریاں دےنا اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ سبر کر جائے ڈٹ جائے اللہ پاک دا گلہ نہ کرے اللہ دا شکوانہ کرے اللہ واللہ تکلیف بھی آئیے تنگی بھی آئیے پھریشانی بھی آئی ٹینشنا بھی آئیاں پھر ویکنڈہ مولا میں اُس حال اندر راضی تو جو اُس حال اندر رکھے اُس حال اندر راضی اللہ کو لالا وَبَشِّرِ سَابِرِين اللہ تعالیٰ زندگی دے موڑ موڑتے اپنے بندیاں دیئے اسمیشہ کر دے اللہ جاندہ ہے ساڑھے تھے اسمیشہ ہی کوئی نہیں اے بخار ہو گیا اے مرزیدی شادی نہ ہوئی مرزیدی اولاد نہ ملی اولاد واستے مرزیدی رشتے نہ ملے مرزیدی نوکری نہ ملی مرزیدہ رزق نہ ملے ات کوئی پریشانی نہیں اللہ دی کہ سمیں تو اسمیشہ ویکھڑی ہے تو میرے بلال حبشی دیا وے تو اسمیشہ ویکھڑی ہے نے حضرت خباب دیا وے حضرت خویب دیا وے کیسے ہیں کیسے ہیں اسمیشہ جن نے ایمان بڑے بڑے اور نے امتحان بھی بڑے بڑے سابتو زیادہ بڑے ایمان اللہ دے نبیاں دے ہویا گردے میں اللہ واللہ اللہ جویں نبیاں دے ایمان بڑے بڑے نبیاں تیار والے انتحان بھی بڑے بڑے کسے نبی نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ اندربند کیتا ہے ایک کون ہے جناب یونس علیہ السلام اللہ واللہ اللہ یار اللہ دا نبی خور گناوہ تو پاک خطاوہ تو پاک محسوم ذات ہے لیکن اللہ دیا مرزیدہ نے اللہ پڑے بند دیا سنے شاں کر رہے آئے مچھلی دے پیٹ اندر اللہ پاک نے بند کر جڑے آئے اللہ پاک دا قرآن کہندہ لوگو مچھلی دے پیٹ اندر بند ہو کے بھی یونس علیہ السلام نے اللہ دا گلہ نہیں کیتا اللہ دا شکوانی کیتا یا اللہ چنگیز آتے تیری ذات نالہ میں تیری تو ہی سنانا نالہ میں تیرا دین سنانا نالے مچھلی دے پیٹ اندر میں نو بند کر جڑے آئی اللہ دی کسلیں ایک لفظ نہیں کہا بھی اللہ پاک دا گلت شکوانی کی تا بلکہ مچھلی دے پیٹ اندر جا کے کی گیندنے لا الہ الا انتا سبحانکہ اللہ مچھلی دے پیٹ اندر بندوں کے بھی اللہ دا ذکر پہ کر دینے اللہ پاک انہوں یاد پہ کر دینے اللہ دیا تصویہ بیال پہ کر دینے اللہ دا گلانی کیتا شکوانی کیتا اللہ 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 کیوں اللہ دے نبی اللہ پتائے نا اللہ پاک مرسیہ دا مالکے اللہ اپنے پیارے اندیہ سمیشہ گھر دائے اللہ اپنے پیارے اندیہ امتحان لیندہ اللہ اپنے نیک کو کارا اندیہ امتحان لیندہ اللہ 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 او میرے بھائی میری بہنہ بخار ہو جائے کوئی تکلیف ہو جائے بیٹی دا مسئلہ بن جائے بیٹے دا مسئلہ بن جائے کوئی کاروباری رکاوٹ بن جائے کبر آ کے ڈس ہارڈ ہو کے اللہ دا گلہ لی ناڑی نمازیں پڑھنے ہیں ناڑی سنو ازمیشن چپائے ہیں اوہ فلانا کدھے مسیطے بھی نہیں بڑھے آ اوہ کروڑاں پتی ہو گیا انہیں کدھے قرآن کھول کے نہیں بکھیا انہوں کدھے بیماری نہیں آئی اسی سارے جی نمازیں بھی پڑھی جانے ہیں تے پھر بھی سارے تے پریشانی ہیں نہیں حضرات اے ہی تے گلے سمجھنے والی اللہ اپنے ایمان والے ہیں تے پیارے انہوں ازمیشن دیئے چکیاں جو پا پا کے ازمان دے میرا گلت نہیں کرتا قرآن کی کہند ہے سنو مالکی کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَعْصَاءُ وَالزَّرْعَوْ وَسُلْسِلُوْ حَتْتَى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَاهُ نَصْرُ اللَّهُ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تو ساں گمال کر لے آئے اسی چھالاں مار کے جنر چلے جاوانگے ساڑھی ازمیشہ نہیں کی تھی جانگیا حالا تے توڑے کل مسالہ آ چکیا وَالَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ حالانکہ توڑے کل پہلے گزرے لوگا دیا مسالہ آ چکیا صحابہ دیا مسالہ اللہ دے ولیاں دیا مسالہ آئیا اللہ دے نبیاں دیا مسالہ آ چکیا اللہ واللالہ اونا تے اینیت تنگیا اینیت تکلیف آئیا اللہ واللالہ زلزلو زلزلو ہلا کے رکھ دیتے گئے مَسَتْهُمُ الْبَعْسَا وَالزَّرَّا وَزُلزلو حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُوا مَتَا نَسْرُ اللَّهُ اینیت تکلیف آئیا 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 ہلا کے رکھ دیتے گئے پھر نبی بھی پکار اٹھے تے نبی دے سنگی پکار اٹھے مَتَا نَسْرُ اللَّهُ ہای اللہ دی مدد کدو آئے گی اللہ دی مدد کدو آئے گی اللہ دا سہارا کدو آئے گا مالکِ کائنات نے فرمایا اللہ بِذِکِرِ اَلَا اِنَّ نَسْرَ اللَّهِ قَرِیب مومن و خبردار کبرانہ نہیں ٹنشن نہیں لینی اللہ دی مدد آئی کے آئی اللہ دی مدد قریب ہے کبرانہ نہیں ٹنشن نہیں لینی اور نبی پاک نے فرمایا اَشَدُ النَّاسِ بَلَاعَنْ الْأَنْبِيَا سب تو زیادہ بڑی ازمیشہ اللہ دے نبی تے ہیں کنہ دے آئی ہیں اللہ دے نبی تے ازمیشہ بڑی ازمیشہ اللہ جاندہ ہے ایوب علیہ السلام دی ازمیشہ پڑھ لو تو آڈی تو آڈے رونک کے کھڑے ہو جان لو کرنے کھڑے ہو جان کہ کتنے بڑے بڑے امتحان جناب ایوب علیہ السلام تے آئے بیویاں سن بیٹیاں بیٹے سن مال لنگرن الحویلی پری سی دولت دی چیل پیل سی اللہ اکبر شیطان کہندہ یا اللہ اینا مال دیتا ہی یونو تیجے اے تیرا ذکر کردہ ہے تیجے اے تیرا وڈی چھاڑ مار لی دیتا ہی تو اینا ہے نا فرمایا شیطانہ اے گلدین چو کردے کہ میرا ایوب میرا تاں ذکر کردہ کہ میں مال لہ مال کیتا ہے اے میں ناوی جیتا ہوں دا تو میرے ایوب نے پھر بھی میں نے یاد رکھا پھر بھی میرا ایوب میرے ذکر کردہ آخر لوگو از محش آ گئی امتحان آ گیا ہنیری آئی چکڑ آیا اللہ 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 مسلمان نظرہ توجہ فرما مکان دی چھت گر گئی بیٹیاں بیٹے اللہ مو پیارے ہو گئے اللہ کو لالا ایک اور ویلا آیا مال ڈنگر بھی اللہ نے لے لیا پیڑنا گاوہ بکریان سب کچھ اللہ پاک نے پڑے بندے ایوب علیہ السلام تو واپس لے لیا ہے ہاتھ ویلا ہو گیا ہاتھ خالی ہو گیا اے یارو جس بندے نے رج کے کھا داؤے او دیکلو پکھا کٹنیاں بڑیاں کیاں دیاں نے جن نے امیریان ویکھیاں ہون او دیکلو خریبیاں برداشت کرنیاں بڑیاں کیاں دیاں نے اسے واطمی اصحاب کیا کر دے سنہا کہ روگاوی چون ہائے رو ہو گیا واللہ تے جس دا نام غریبی کانڈ وخا کی اے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی او کھا ویلا جائے تے یاروی یار یہ توڑ جاندے سجن بھی سنگتاں توڑ جاندے رشتے دار بھی اکیا پیر جاندے اللہ ہو اللہ اللہ مال ڈنگر سارا اللہ نے واپس لے لیا بھولاد ساری فوت ہو گئی پھر بیماری آ گئی بیویاں بھی اکے کر کے طلاقہ لے کے فرغ ہو گیاں اللہ اللہ اکو بیوی رحمہ رہ گیاں حضراتِ گرامی ذرا توجہ فرماؤنا ایک دن اللہ دے پیارے ایوب الاسلام اپنی بیوی رحمت نو بھلایا اور بھلا کے کی کین لگے نے اے میری بیوی رحمہ ساریاں بیویاں چلیاں گئیاں طلاقہ لے کے اللہ 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 اے میری رحمت میں تنوں آپ اجازت نہ دینا میں تے بیماری دا لکمہ بھن گیاں پتہ نہیں کب تک میرے تے بیماری دا سرے گا اور میں تنوں اجازت دینا تو تنگی تے تکلیف دی زندگی نہ گزار میں تنوں تل میں تنوں فار کر دینا تو چلی جا 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 کے میں کہتے سخت دی زندگی گزار لے اللہ 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 بی بی رحمہ نے سنیاں حضرات و جو فرماؤو اللہ والے ترجمہ کی دائنا سنیاں جب بی بی رحمت چانگران ماریاں لے رب دیا حبیبہ تیتوں صدقے تیواریاں او لے کے اطلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں او نہ تے کچھ کھٹے آئی نائی اللہ اللہ حضرات و جو فرماؤو ذرا بی بی رحمت کی کہہ ریاں سخماں تو حضرت میں نہیں ناکمو وٹانگی روحی نل پیڑ ہووے ہونتا نل چٹانگی خامدیاں خدمتہ کر کے جنتاں میں گھٹانگی یہ تے موقع لیاں میں اللہ سائیں اللہ والے اللہ حضرات و جو فرماؤو ذرا بی بی رحمت خدمتہ کر ریاں نے ایک اوہ لابی آیا محلے دے لوگ آئے پرادری دے لوگ آئے آکے کہندے رحمت اپنے خامد لو چکلے انہوں شہروں بار لے جا انہوں پنڈوں بار لے جا کتے بیماری ساڑے تیسر نہ کر جاہے کتے ویرس پھیل نہ جاہے اللہ واللہ تیرا میہ آئیوب سانہ بیماری نے کھا لیا کتے بیماری ساڑے پنج پھیل نہ جاہے انہوں چکلے تیس پنڈوں بار لے جا اللہ واللہ بی بی رحمہ نے پنڈوں بار جناب ایوب لے گیا فرمان لگیا یوں تسی بیٹھو میں تو ڈیواز سے روٹی لے کے آوا میند مزدوری کر کے روٹی لے کے آوا بی بی رحمہ چلیا گیا جناب ایوب علیہ السلام نے تھنڈا ساپ ریا اپنے اللہ پاگ نے رابطہ قیم کر لیا مال کے قینات نہ رابطہ کیتا ہے ربی انی مسنیت ذر وعلت ارحم الراہمین ربی انی مسنیت ذر وعلت ارحم الراہمین اے مہربانہ دیا مہربانہ بڑی وڈی میں نے تے بیماری آگئی بڑا وڈا مسرہ بن گیا ہے اللہ جی ویخ لے انتے اپنے بھی گلہ گلہ پہ انتے قریبیاں بھی نظرہ پھیر لیا اللہ سوڑے ہیں ویخ لے ترے ایوب تکی حال بن گیا ہے اللہ 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 اپنے خالق نہ ڈریکٹ رابطہ کیتا بی بی رحمہ کھانا لین گئیاں اللہ پاگ دا قرآن کہندہ ہے میرے ایوب نے جدو پکارے ہیں میں پکاراں سوڑ لیاں اللہ 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 نے کی کروایا ارکو زبیری جلی کا حازان مغتہ سالن باری دن و شراب اے میرے ایوب جتے بیٹھائیں پیر دی اڈیمار اڈیمار نہ تیرا گم چشمہ جلانہ میرا گم کی کر پیر دی اڈیمار اللہ جی انہی طاقت کچھ رہ گئے اڈیاں مارندی اللہ ویخ میرا سارا جسم بیماری دی لپیٹ چاہ چکی ہے اللہ جی اڈیاں مارا تے کمیں مارا اے میرے مولا انہی پاوراں کتے رہ گیاں اللہ انہی طاقتاں کتے رہ گیاں اوپا توکی والو اردہ گرتوانے والو ایک اللہ دے پیارے دی با سن لو اللہ پاک دا قنون اللہ اپنے بندیاں دی اسمیں شاں گردائے اللہ اپنے بندیاں لوں تکلیفہ دے کے اسماندائے اللہ اکبر قبیرہ جناب سیدنا ایوب علیہ السلام جناب دی بارے اللہ دا قرآن کہندائے انہی وجدنا ہو سابیرا اصا اپنے ایوب نو سبر کرنو آلا پایا سبحان اللہ سبحان اللہ نیم العبد اللہ عواب ایوب تے میرا بڑا ہی چنگا بندہ سی میرا بڑا فرما پردار بندہ سی اللہ واللالہ مسلمان نظرہ توجہ کر دیا جانا بی بی رحمہ کھانا لہن گئیاں ایوب علیہ السلام نے اللہ نے رابطہ کیتا ہے آواز آئی سونے جتے بیٹھا ڈی مار جناب ایوب علیہ السلام نے تھوڑے جی حمد کیتی پیر دیا ڈی ماری اللہ پاک نے آب شافیدہ چشمہ جاری گر چڑے جتے پیر دیا ڈی رگڑی سی نا اُتھے اللہ نے چشمہ جاری فرمایا سونیا اے نو پینے گا اندر دے روک مکا دیاں گا نائیں گا میں بار دیا بیمارییں ختم کر دیاں گا تکلیف آئی کے نہیں اللہ دا قیلہ کیتا ہے شکوا کیتا ہے نہیں اللہ دی رضا تے راسی رہے اللہ دے فیفشلے تے شاکر رہے آخر مال کے کائنات نے اپنے بندے دیا فریادہ سنیاں اور مال کے کبریاں نے بیماریاں بھی دور کر چڑیاں تے جتنا نقصان ہویا سی اللہ فرما دے او دینا لو میں دگنا تاہا کر چڑیاں جنا نقصان ہویا سی او دینا لو میں دگنا تاہا کر چڑیاں کیوں وہ بشر سابریل جھیڑا میری آزمیشان تے سبر کر جائے نولو جنت دیا خوشخبریاں سنانا رحمت دیا خوشخبریاں سنانا اللہ 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 حضراتِ گرامی مرز کرنا چاہ رہے ہیں اے دوکھ کینے تکلیف آکینے آزمیشان بیٹی دی شادی ہوئی تلاک ہوگی پھر آگے نکاح کی تا پھر تلاک ہوگی انتوارڈا کی خیالیں نفس تے سن لیا ہے میں کیش اڑیا تسا سن لیا اور نہ کوئلو پوچھو جنا نالے حالات بھی تے میں جنا نے بیٹیاں دیاں تلاکان دے کاغذ اپنے ہاتھ اندر پھڑ کے پڑے نے اس باپنوں پوچھ تیرے ہاتھ تے کی گزری اس باپنوں پوچھ تیرے ہاتھ تے کی گزری جدو بیٹی دا تلاک ناما پڑے آئی یہ تے انہوں پتا ہے نا جدے سیرتیں بیتیاں حضرات دس سالوں کے بیٹے دے شادی کی تی اولاد کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں اے ہی تے اسمیشن ہے اے ہی تے امتحان نہیں اے نہ موقعیں تے اللہ اپنے بندیاں دے امتحان لیندہ ہے اللہ اللہ دعا کرے اگر مولا اسی تے کمزور بندیاں ساڑھا امتحان نہ لیں سانو عزازی نمبرہ جو پاس کر دیں اللہ اسی تے کمزور بندیاں امتحان دے قابل ہی نہیں ساڑھا امتحان نہ لیں سانو اپنی رحمت نہ لیں ماف کر کے بیڑا پار کر دیں اللہ اکبر سنو اے جڑی اٹھے نا مٹی دا برتنے انہوں پکانوا سے کی کی تا جاندہ ہے ہاں آگ دے تپاؤ دیتے جاندے نے اور جننی ہیٹ زیادہ پہنچ دیئے اے ٹونی مضبوط اندیئے برتن مٹی دا اتنا مضبوط اندائے مومن تے جنیا زیادہ زمیشہ آدیاں نے مومن دا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جاندہ ہے جناب بلال حبشی نو گرم ریتے لٹایا اتنی گرم ریت مکہ دی گرمی اللہ اکبر قبیرہ جننا جون جلائچ مکہ وے کھے آئے نا اندازہ مکہ دی گرمی دا کہ مکہ پاک اندر کنی گرمی اندیئے دوپائے اردہ ویلا ہوئے تے کنی گرمی اندیئے اللہ 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 ایک دفعہ گڑی جو بیٹھے سام میدانِ عرفات گئے اللہ جاندہ صبح آٹھ وجہ اتنی گرمی کہ گڑی دے دروازہ کھولنو دل نہ کریں اتنی گرمی اللہ حضرات دوپار دا بیلہ گرم ریت اتنی لٹایا ہے کننو بلالِ حفشین رضی اللہ تعالی ایک چھوٹی جیس میں سے اللہ نہ لے تیرا کلمہ پڑھنے نہ لے تری تحید ماننے نہ لے اے تکلیفان نہیں ایک دن بھی اللہ دا گلہ نہیں کیتا فیران عمیہ صالم نے جنابِ بلالِ حفشین اتنی لٹایا ہے تنال کی کہن دے اوہ بلال کلمہ چھڑ دے تری جہان بخشی ہو جائے گی بلال کلمہ چھڑ دے اللہ اللہ نظم مارے آ جائیں گا بلال کلمہ چھڑ دے میرا بلال کی کہن دے اللہ اللہ کہن دا بلال ہوئے جان ہزار جے پاک نبی دے اتھوں دیوہ میں وار جے کر لو ظالموں جتسا کرنیے کار جے ہر گز نہ چھڑا کلمہ مدنی سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ 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 سن کے تے غصہ چڑ گیا اس امیہ ظالم سریر اللہ 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 دا دا ساتھ چھڑ چھڑ دے وے بلال اللہ دا دین چھڑ دے وے لیکن لوگو میرا بلال کی کہہ رہے آئے کہے بلال اے سینے پتھر کہے بلال اے سینے پتھر پھول گلاب دا سیندہ تے تے وابا پیار محمد والا میں نو لولو لزتا دین دا اللہ 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 ایٹم مضبوط کرنی ہوئے سیکہ دیتا جا میں برطن مضبوط کرنا ہوئے سیکھ دے تبا دیتا جا میں اللہ 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 لوگو جدو اللہ پاک اپنے بندیاں دیا اسمیشا کردائے امتحان پیجدائے اسمیشا پیجدائے بندے دا ایمان مضبوط ہو جاندائے بندے دا ایمان مضبوط مضبوط ہو جاندائے ایمی مضبوط ہو جاندائے جو میں بی بی زنیرہ دو یا سیکھ کیا جرم کیا بی بی زنیرہ نے فیرون ابو جال نے پتا کی کی تا چوک اندر لٹا کے اتنیا بڑیاں بڑیاں لے دیا سلاخہ پکڑیاں اینج کر کے دکھارے زنیرہ میں تیری اکھا دیانے کر دینے ورنہ چھڑ دے محمد نو لا تو مناد دی پوجا کر لے بی بی زنیرہ نکو جملا کے آسی اکھا نا پیار نہیں اللہ رسول نا پیار اکھ عالم ظلم تو باس نا ایدر ماری سلائی اکھ دا انہ بار کر چھڑیاں ایدر سلائی ماری اکھ دا ڈیلہ بار کر چھڑیاں اکھا تو دشنا بند ہو گیا بی بی زنیرہ نو تکلیف تے آئیے آسو تے برسے میں خون تے نکلے آئے اللہ پاک دے میری اکھا تو واپس بھی لے آسک نہیں اللہ میری اکھیاں تو ٹھیک بھی کر سک نہیں اللہ 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 اکھیاں دے دے لے پکڑے نے اینج کر کے جناب تھوڑا زہور لایا اکھیاں دلچ داخل کی تے مال کے کائنات نے اکھیاں دی روشنی بحال کر دی تی و بیٹا مہار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہا دو ماں بیٹے لوں مکہ دے چوک اندر لٹا کے ظلم کی تا گیا تشدد کی تا گیا اللہ 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 کی کہنے نے چھڑ دے محمد دا گلمہ چھڑ دے اللہ دا دین چھڑ دے اللہ دی تو ہیر بچ جاؤوگے بچ جاؤوگے لیکن لوگوں اپنی جانتے کھیل گئے جسم دے ٹکڑے کروالے نہ اللہ دا دین چڑیا نہ محمد دا پیار چڑیا صلی اللہ علیہ وسلم وَالَا نَبْلُو وَنَّا كُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَات اللہ بھی کیسے عظیم ذات اپنے نافرمان جننو کل جہنم جن چونکڑے جننو کل دو زخدی لپیٹ اندر پھینکڑے انہ آج مرغے کھوارے تو انہ پتہ جنو سولی جنانا اندر سزائے موت اندی پخت دار تے لٹکانا اندر پہلے پوچھ دینے تیری کو آخری خاش ہے کوئی کھانا ہی کوئی پینا ہی کس انہوں ملنا ہی بیٹی ملا دیئے بیٹا ملا دیئے پائی ملا دیئے ماں ملا کیوں بھی پوچھ دینے کہ نہیں او دی خاش پوری کیتی جان دیئے کیوں انہوں لٹکا دیتا جانے اللہ نمی جننو جہنم شکنا ہے مرگے کھواندائے روش کھواندائے موجا کھواندائے کیونکہ ایدہ آخرت انجام بڑا پیڑائے انہوں سدا جہنم دی ملنے والی اور مومنوں تسی اللہ تے راضی ہو جاؤ اللہ تے فیصل تے راضی ہو جاؤ تو انہوں اللہ دنیا تے تکلیف دے رہے دنیا تے تکلیف دی وجہ تو اللہ تنہوں آخر دی تکلیف تو محفوظ سرمائے آخر دے دکھا تو بچائے گا آخر دی پریشانی تو بچائے کافر آج موجا کر دے نئی مندہ اللہ نئی مندہ رسول نئی مگر موج کر رہے عیش کر رہے کھا رہے پی رہے موج مسیح کر رہے کیوں ادا کل انجام پیڑا انوالے مومنوں نبی پاک نے فرمایا جن نے خربت دی زندگی گزاری میری نماز نہ چھوڑی زندگی خربت دی گزاری میرے روزے نہ چھوڑے زندگی خربت تنگیاں دی گزاری میرا قرآن نہ چڑھے فرمایا اوہ امیرہ تو کئی سو سال پہلے جنت تر جان یا پانچ سو سال دی روایت یا چالی سال دی روایت تے کہ اتنے سال پہلے امیرہ نہ لو غریبوں سے جنت داخل کر دی کیوں حساب ہی سوکھا جائے تھوڑا جائے مال اینج حساب دی چھاڑا مار کے جنت جوار جائے جن نہ دی فیکٹری آتے کار خانے لمبے چوڑے کھاتے انہ دے حساب وہ کتاب ہی تھے پھر لمبے چوڑے ہی نہیں غریبوں خربت مایوس نو یا کرو کہ سانو اللہ نے غریب رکھ ہے سانو اللہ نے مار بنا ہے نہ پرشان ہو یا کر میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی نے فرما آقا فرما دے لوگو منو غریبان بڑا پیار منو غریبان البڑی محبت میرے پاک نبی صلی اللہ علی یا کر دے سن اللہ ہم مہینی مسکینا وعمت نی مسکینا وحشر نی زمرت المساکین میرے پاک نبی دعا کر یا کر دے اللہ محسن دنیا تیرہ 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 بنکے دنیا تیرہ 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 اللہ قیامت وال اللہ منو خڑ کری مسکینا دنال کھڑیا کری امہ اے شاہ نے سوال کی تا آقا جی دنیا اللہ سونا مانگ دی دنیا اللہ تو چاندی مانگ دی دنیا دنیا دمحال مانگ دے دنیا دی دولت مانگ دے تسی مسکینا دی دعا دے آپ نے فرما اے شاہ جڑے غریب مسکینا ہونگے نیک وکارون گے اے امیرہ نہ لو کئی سال پہلے اللہ دی جنت اندر دا خلو جہان گے تو پھر غریب دیاریاں کرنے والو اللہ دا گلہ نہ کرنا اج تھوڑی جی تنگی سیلو انشاء اللہ گے موجہ ہی موجہ نے اگے انشاء اللہ رحمتہ ہی رحمتہ لوگ کی مزاق کر دے نے مزاق کر دے نے کہنے میں دعا کروں تیرے سردے والا آجان پھر انہیں کہ یار اس تو چنگی شہکری ہے یار اللہ انہیں سردے وال دے دے ایک لمحے اندر سر والا نل پر گیا خوبصورت بن گیا انہیں کہ دعا کر ایک گاں لب جنہ گاں تے چلو دو چھو پیلا کر گزران چل دا رہے گا ارشان والے یار اب تیرے خزان اج کمی نہیں اللہ انہوں گاں دے دے اللہ پاک نے گھائے بھی عطا فرمائی سرد وال بھی عطا فرمائے بندے ہو گئے دو اور تیسرا بندہ جڑا جسم تو کوڑیے نا ہو دے کھول جا کے کھن لگا فرشتہ اللہ دے بندے سنا کیا کہندہ حال تیرے سامنے پورا جسم کوڑ دا مرزے پورے جسم تے کوڑ چلے آئے اللہ 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 کہندہ جی میں دعا کر دیا اللہ تیری بیماری دور کر دے کہندہ یار اور کی چاہی دے جی اللہ بیماری دور کر دے اللہ اللہ کہندہ یار لہ دی بیماری دور کر دے اللہ دے جسم دا کوڑ دور کر دے اللہ پاک جسم ٹھیک کر چڑے اور پا جی کوئی میرے لیک دعا میں کر دیا کہندہ اللہ کو دعا کر اللہ ایک ڈاچی عطا کر دے کی دے دے لوجی اے نو ڈاچی مل گی تنال شفا مل گی خون اے دیا ڈاچیاں ودیاں گئی ودہ ودہ گیا او دیا گاوہ ودیاں گئی او دیا بکریاں ودیاں گئی اتنی ٹھیک ٹھاک مالدار ہو گئے ازمیش اللہ ازمیش اے حدیث نبی پاک دیئے خون اللہ پاک نے تنہ دا امتحان لیا اے ارشاں والے آپ اسی کمزور ایمان والے اللہ ساڈا امتحان نال سنو رحمت نال معاف کر دیں اللہ دا فرشت آیا سوال لی روپ اندر آیا پہلے گیا گنجے گوڑے پا جی تا نکل بڑیاں گاوہ نے تے اپنا ماضی یاد کرو ایک میرا سی ترے کو کچھ بھی نہیں سی ہون میں اس اللہ دینا آتے ایک گاہ مانگنا بچے دو دو پین کے دعو آمد آگے تے میرونی گاہ پوری گاہ ہیتن دے دیا ہمیں مو بھی ہی پوری گاہ ہیتن دے دی ہم ہون ایک اللہ دے بند آمد اللہ دینا آتے مانگے آئے اے سارا کچھ اللہ دی 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 آئے ایک گیلہ سی تیرے کچھ بھی نہیں سی میرا بڑا مالدار میرا دادا بڑا مالدار آئے ہنے کہ نہیں با جی تسی کوڑی اندیس ہوں اور تسی گنجے اندیس ہوں سیرت وال آئے اللہ نے دیا گلہ سنوانڈے اسی خاندہ نہیں مہی رہ گئے چل دوسرے کھلے گیا کوڑی کھلے انہیں کہا پا جی تیرے کوئی نہیں گاوہ نے ایک یار کوئی 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 کڈاچی کے دے دیں بچے دو دو پین کے دعوان دیں آگے اور نے کیا جی رپیہ دو رپیہ لہنے لہتے پھٹوڑ دا ہو گاوہ اٹھ دیں آ انہوں میں سوالی بیک بڑا آگئی انہیں مزاق کی تو انہیں پرانا ویلہ یاد کرایا ایک ویلہ سی تیرے جسم تو بیماری سی اور تیرے کوئی ککھ نہیں سی انہیں کہا کڑے دور دیا گلہ کر رہے ہیں میرا باپ مالدار سی خاندانی اٹھان مالک انہیں کہا یا اللہ جو پہلے سی اوہ کر دے تو انہوں بھی پہلے ترہ کر دے سمجھائی پہلے کی ویسی او دیتے بھی زوال آگیا او دیتے بھی زوال آگیا مال بھی گیا وار بھی گیا سیت بھی گئی اللہ نے سب کچھ کھو لیا کیوں اپنی اوقات تو باہر ہو گیا اپنی حقات بھل گیا اور تیسرا بندہ رہ گیا کیڑا پا جی سلام علیکم وآلہ سلام اے بکریا تنو اللہ نے دیتیا جس اللہ نے اتنا پاگ لائے رنگ لائے نے او دے نا دی ایک بکری مل سکتی گریب انہوں انہیں کہا کدھا نہ لے آئی اللہ تھا میں اللہ نے اکھان دا نور دیتا میں اللہ نے مال و دولت مال بنایا تو اللہ دے نا دا سوال کیتا جتنا جی چاہے لے جا دعا کر چھڑی ہونے کیا میں لینہ دینا کچھ نہیں میں تیرے دو بیلی فیل ہو گئے تیرے اللہ نے پاس کر چلے اے امتحان تیرے نال دے نقام ہو گئے اوقات بار ہو گئے اپنی اوقات تاں بھل گئے تو اپنی اوقات انہو یاد رکھی اپنا ویلہ یاد رکھی اللہ پاک نے تنہو کامی آپ کر چڑے آئے اللہ اللہ نبی پاک نے فرما رو یو بل رجل اللہ قدر ایمان اللہ اللہ دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیار یار آ کافر ظالم فاسق فاجر پہل اٹھ دے موج بہار آ حضرت آدم کٹ بہشتوں کے کتنے سال روایہ وے کو حضرت نو نبی نے کتنا دکھ اٹھایا اللہ اللہ چیر دیتا زکریہ تاہئیں سیری اتے رک آری ایوب دیتا لگی بماری ہائے کڈی مسیبت پاری حضرت موسی رب دا پیارا تے اجڑ پیا چرا وے فیرون ظالم رب دا باغی لکھا عیش منا وے اللہ اللہ تے کیسر کسرا رب دا باغی عیش کرن من پان دے میرے آقا فاکیاں پہاروں پتھر پیٹ بنا دے اے بیماریاں دیا اے بیماریاں دے تھپیڑے سینے والوں میرے بھائیوں اے بیماریاں دے تھپیڑے سینے والوں میری بہنوں نماز نہ چھڑنا قرآن نہ چھڑنا اللہ دیرحمت مایوس نہ ہونا اللہ استقلیف دی وجہ تو تیرے گناہ چاڑے گا اللہ تلو آخرت دی موجہ تا فرمائے گا اللہ میری ایک بہن جمعہ پر نواز سے آن دیئے حضرات میں ادھے کر دیئے تنگیاں بیکھیاں ایک مزور بیٹی نو پار رئیے حضرات جی دے ایک ایک منٹ دیرخوانی کرنی پہن دی نماز بھی پڑھنی قرآن بھی پڑھنا اور مزور بیٹی دا خیال بھی کرنا میرا ایمان اللہ اس میری بہن دی اس محنت دی وجہ تو بی بی فاطمہ تو زہرہ دا ساتھ نصیح بیٹی نو طلاق ہوگی بیٹے دا کاروبار نیچ لیا اولاد دے رشتے نہیں بنے کاروبار جب اندشہ آگیاں اے ساریا چیزاں دا نامہ سمیشے نیک بند کے رہنا اللہ دے دروازہ اللہ دا دروازہ نہ چھوڑنا اے نا تقلیف آن دی وجہ تو میرا مالک بڑیاں بڑے بڑے عذابات بچا کے اللہ جن دیا موج مسیح تا فرمائے نبی پاک نے فرمایا حوجی بات نار بشہوات وحوجی بات الجن بالمکار جہنم اللہ نے لپیٹے آئے خوشات شراب بدکاری جوہ ریشوہ ہین سود کیا بات اے چیزاں کھاننو دل کر دائے مگرد اگے انجام کڑکی لگیے اے دے اگے کیے جہنم اے دے اگے کیے تے جنت عوضے سیڑا تے کیے تنگیاں تکلیفاں بیماریاں کاٹے خسارے ٹنشنا اے ساریاں ٹنشنا جتو گزر کے جائیں گا اے دے آگے انشاءاللہ جنت ہے بولے دے آگے کیے اے دے آگے جنت ہے اے دے آگے جنت ہے ملالے حبشین جنتی تے نظر آریزی کہ ہر ظلم سہلیا دین نہ چڑیا بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ ایک جنتی تے نظر آریزی جی دی وجہ تو فیرون دا ہر ظلم سہریا مگر دین چڑیا ایمان نہیں چڑیا کیوں آگے جنت نظر آریزی انشاءاللہ میرے ویرو میرے بھائیو میری بہنو اے قوم دیو محسزات بیٹیو جتنیاں بھی دنیا اندر تنگیاں تکلیف آن کپڑا کے دل برداشت ہو کہ اپنے اللہ دھگیلا نہیں کرنا دین تو پیچھے نہیں اٹھنا آگے بڑھو آگے بڑھو بڑھتے جاؤ چلتے جاؤ انشاءاللہ ان پریشانیوں کے بعد جنت کے دروازے ہیں ان پریشانیوں کے بعد ان بیماریوں کے بعد بھولو بھولو ان بیماریوں کے بعد جنت کے دروازے ہیں میں فیصل آباد اندر ایک ایسا کار بھی دیکھے ہیں یقین کرو اتنے اچھے لوگ اتنے اچھے جتنا مرضی کہلو مگر آئے روز پریشانیاں کدھے کوئی مسئلہ کدھے کوئی مسئلہ اللہ انہ ترحم فرماؤ لالا موسیٰ تو دعا دی درخواست آئی اسے طرح حافظہ بات تو دعا دی درخواست آئی اللہ انہ ترحمائے یوں کہ تو اور اسے طرح الریاض جو دعا دی درخواست تھا اللہ جنا جنا نے دعا ماں دے بارے کے آئے اللہ سب تے اپنی رحمتہ فرما اللہ سب تے دین دنیا بہتر فرما اللہ تیرے کرانل پیار کرنے والے اللہ ضرورت مند ہو کے بھی تیرے دین تے خرچ کرنے والے ضرورت مند ہو کے بھی نیکی دے کمہ تے خرچ کرنے والے اللہ انہ دی دنیا بھی روشن کر دے آخرت بھی روشن کر دے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم آخرت بھی روشن کردے